سولر پینلز کو موستر طریقے سے چلانے اور ان کی زندگی کو بڑھانے کے لیے چند احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایسے طریقے شیئر کرنے والے ہیں جو ہم میں سے زیادہ تر لوگ جانے جانے میں نظر انداز کر دیتے ہیں دودھ مٹی اور پتوں سے سولر پینلز کو باقاعدگی سے صاف کریں یہ چیزیں پینلز کی کارکردگی کو کم کر سکتی ہیں یقینی بنائے کہ پینلز پر کسی قسم کا سایہ نہ پڑے جیسے کہ درختوں کی شاخیں یا دیگر رکافتیں شیڈنگ سے پینلز کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے ارمی کے دوران سولر پینلز زیادہ تر گرم ہو جاتے ہیں جس سے ان کی کارکردگی کم ہو سکتی ہے پینلز کے نیچے ہواداری کا مناسب انتظام کریں تاکہ اس کا درجہ رادر مناسب رکھا جا سکے پینلز اور ان کے کنیکشنز کا بقاعدگی سے معینہ کریں کسی بھی قسم کی نقصان یا خرابی کی صورت میں فوراں سروس کروائیں سولر پینلز کے ساتھ جڑے بجلی کے نظام کی حفاظت کے لیے مناسب گراؤننگ کا انتظام کریں تاکہ بجلی کے جھٹکوں اور شارٹ سرکٹ وغیرہ سے بچا جا سکے آز وقت پرندے سولر پینلز پر بیٹھ جاتے ہیں یا گھونسلے بنا لیتے ہیں جو نقصان دے ہو سکتا ہے اس کے لیے پرندوں کو روکنے کے لیے نیٹ لگائیں یا کسی اور طریقے سے اس چیز کا مکمل خیال رکھیں یہ یقینی بنائیں کہ پینلز صحیح زاویہ پر نصب ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی حاصل کر سکیں اور وقتاً فوقتاً ان کی سمت کو چیک کرتے رہیں اور ضرورت پرنے پر ایڈیسٹ کرتے رہیں سالانہ یا چھ ماہ بعد پیشہ ورانہ مینٹینس کروائیں تاکہ پینلز اور سسٹم کی کارگردگی بہترین رہیں ان احتیاطی تدبیر پر عمل کر کے آپ اپنے سولر پینلز کی کارگردگی کو زیادہ عرصے تک بہترین بنا سکتے ہیں اور ان کی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سپرائیڈ کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوٹ بائی